آج کی ویڈیو ان پاکستانیوں کے لیے ہے جو ملیشیا میں زندگی بسر کرتے ہیں یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ ضروری ہے آپ اس کو غور سے سنیں اور دیکھیں اینڈ تک دیکھیں تاکہ جو بعد میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے وہ آپ لوگ کی سمجھ میں آ جائیں یہ بہت ہی سنسٹیپ مابلہ ہے اور مجھے بہت سارے لوگوں نے کول کر کے بتایا ہے کہ بھائی آپ پلیس اس پر اس ویڈیو بنا دے ایک ویڈیو بنا دے اس ٹوپک پہ کہ جتنے بھی یہ چل رہا ہے یہ سارا کچھ جو میں آگے بتاؤں گا تاکہ یہ سٹاپ ہو جائے اور ہمارے پاکستانی اس میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہیلپ کر دے کہ یہ جو چل رہا ہے اس کو بند کر دے اسلام علیکم میں ہوں رویت خانو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پیس بوک اور یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی نولیج بتاؤں گا کچھ ایسا بتاؤں گا جس سے ہماری جو ہے وہ بہت زیادہ انسلٹ ہو رہی ہے ملیشہ میں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو خود سے روکیں کیونکہ اگر ہم نہیں روکیں گے تو اس سے آگے بھی ہمارا جو یہاں پہ حال ہوگا وہ بہت زیادہ برا ہوگا مجھے بہت سارے دوستوں نے کونٹیٹ کیے مجھے میسیجز کیے اور مجھے بتایا کہ بھائی آپ پلیس اس ٹوپک پہ ضرور ویڈیو بنائے ملیشہ میں جتنے بھی پاکستانی لوگ ہیں ان لوگ کو یہ پتا چلے کہ یہاں پہ اصل میں ہو کیا رہا ہے تو بات یہ ہے میرے بھائی کہ یہاں پہ کچھ پاکستانی لوگ ہیں وہ یہاں پاکستان سے ویزٹ پہ یا ویزے پہ آتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اور میرے بہت سارے دوستوں نے جو ہے وہ مجھے میسیج کیے تو اس لئے میں یہ بات آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ کچھ طبقہ ہے میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں اب لوگ کو پتا ہے کہ ملیشہ میں پاکستانی لوگوں نے کتنی عزت سے جو ہے وہ ٹائم پاس کے اور کتنی عزت مل رہی ہے ہم میں یہاں پہ ملیشہ میں ہے اور پاکستانی ہے کہ یہاں پہ کتنی عزت ہے تو یہ جو عزت نیلام کرنی والی بات ہے یہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں میرے دوستوں نے مجھے بتایا کہ کچھ طبقہ ہے کچھ لوگ ہے وہ پاکستان سے ویزے پہ آئے ہیں ویزٹ پہ آئے ہیں اور یہاں ملیشہ میں جگہ جگہ جو ہے وہ پہلے ہوئے ہیں اور وہ یہاں پہ بھیگ مانگ رہے ہیں تو یہ ہمارے لئے بہت شرم کی بات ہے کہ پاکستان سے لوگ آکے ہٹے کٹے لوگ ہوتے ہیں اور وہ یہاں پہ آکے بھیگ مانگتے ہیں تو یہاں کے جو رہنے والے ہیں جو ملیشانز ہیں وہ نظر پڑتی ہے اس پہ اور وہ لوگ نوٹ کرتے ہیں کہ یہ پاکستانی جو ہیں یہاں پہ آکے بھیگ مانگتے ہیں تو ہمارے لئے کتنی شرم کی بات ہے اور مجھے یہ بات بلکل بھی اچھی نہیں لگی بری لگی کیونکہ ہم نے جس طرح یہاں پہ ٹائم پاس کیا ہے جس طرح یہاں پہ ہم نے وقت گزارا ہے تو اللہ کا شکر ہے ہماری یہاں پہ بہت بری عزت ہے پاکستانیوں نے اپنے عزت برقرار رکھا ہے یہاں پہ ملیشا میں تو میری آپ لوگوں سے ریکسٹ ہے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگوں نے جہاں بھی جہاں کہیں بھی ان لوگوں کو دیکھا کہ پاکستانی کوئی بھی ہو یا پنجابی ہو پٹان ہو کوئی بھی ہو کچھ طبقہ ہے جن دوستہ نے مجھے میسیج کیے تو ان نے مجھے بتایا کہ بھائی پاکستانی کا نام جو ہے وہ بدنام ہو رہا ہے اور یہاں پہ ملیشا جو ہے وہ ہمیں ابھی بری نظر سے دیکھنا شروع کر دیا کہ پاکستانی جو ہے وہ ابھی بھیک پاکستانیوں نے یہاں پہ ملیشا میں آکے بھیک منگنا شروع کر دیا میں سمجھ سکتا ہوں کہ پاکستان کے حالات آج کل بہت زیادہ خراب ہے پاکستان جو ہے وہ منگائی کے زد میں ہے پاکستان کے سیچویشن بہت زیادہ خراب ہے لیکن ہم ہٹے کٹے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں ہاتھ دیا ہمیں تیر دیا تو ہم یہاں پہ اگر آ سکتے ہیں تو یہاں پہ اپنے لیے کام بھی ڈون سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں حلال کماؤ بھائی حرام کی طرف نہ جاؤ یہ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے جہاں بھی یہ گروپ دیکھا تو آپ لوگوں نے سیدھا اس کو پکڑ لینا ہے اور پولیس کے حوالے کرنا ہے تاکہ اگلی بار ایسی حرکت کوئی اور نہ کرے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہماری یہ بات جو ہے وہ ہماری عزت پہ ہے اور اگر کوئی ہماری عزت کو چھیڑے گا یا اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرے اور اس کو نیلام کرنے کی کوشش کریں گا تو ہم لوگ چک نئی بیٹھیں گے میری آوازیں آپ لوگ جتنے بھی میرے دوست یہ ویڈیو واش کر رہے ہیں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو خدا رہا اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے گروپ میں دوستوں کے ساتھ اور ان لوگ کو بتایا کہ بھائی ملیشیا میں جتنے بھی پاکستانی لوگ بھیگ مانگتے ہیں ان لوگ کو پکڑے اور پولیس کے حوالے کریں ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو اس لیے تھی جن دوستوں نے مجھے میسیجز کے اور ریکویسٹ کیا تھا کہ بھائی اگر آپ کو ٹائم ملے تو اس ٹوپک پہ ضرور ویڈیو بنا لینا تو میں نے خود سے ٹائم نکالا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ بہت ہی سنسیٹیب معاملہ ہے بہت ہی جو ہے وہ بری چیزیں ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے جو پاکستانی یہاں پہ کر رہے جو طبقہ میں سب کی بات نہیں کر رہا جانتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے کس طرح کا ٹائم گزارا ہوا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت یہاں پہ برقرار ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی بھیگ مانگتا ہے تو اس کو لوگ کس نظر سے دیکھتا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں تو ایک پاکستانی کی وجہ سے یا کچھ لوگوں کی وجہ سے یہاں پہ جتنے بھی پاکستانی ہیں ان سب کا جو ہے وہ عزت خراب ہو رہا ہے اور ان لوگ کی وجہ سے یہاں پہ ہمیں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ لوگ پھر ہمیں اسی نظر سے دیکھیں گے کہ یہ پاکستانی ہے اور شاید یہ بھی یہاں پہ بیک مانگنے آئے ہو ہیں تو آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو زیادہ زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ان لوگ کو بتائیں کہ آپ لوگوں آپ لوگ کو جہاں بھی یہ گروپ ملے تو ان لوگ کو پھکڑے ٹھیک ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائپ کریں مجھے دیجئے گا اجازت نیکس ویڈیو ملیں گے انشاءاللہ اب تک کے لئے اللہ حافظ